اللہ نے فرمایا قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ اے نبی آپ کہیے کہ ہر ایک اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتا ہے اس آیت کے تفسیر میں مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عَلَى حِدَتِهِ وَطَبِعَتِهِ بعض نے کہا عَلَى نِيَّتِهِ کہ ہر ایک اپنی نیت کے مطابق ہر ایک اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے انسان کا جیسا مزاج ہے جیسے اس کی سوچ ہے اس کی زندگی میں عامال اور اقدامات ویسے آتے ہیں اس کی کوششیں اس رخ پر جاتی ہیں وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے اس کے ارادے جیسے ہوتے ہیں اس کے عامال ایسے ہوتے ہیں اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَّاتِ ہم اپنی سوچ کو صحیح کر لیں حالات کو بدلنے میں یہ سوچ اور یہ حوصلہ ہمارے کام آتا ہے آج بہت سارے لوگ دنیا میں وہ ناومید ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ناومید ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں یا تو پست حیمتی کی طرف چلے آ جاتا آدمی یا پھر فرسٹریٹ ہو کر فسادات کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ برے حالات میں وہ اپنے آپ کو سمحا لے ہیں وہ اپنی سوچ صحیح رکھے وہ تاریخی میں بھی نور کے لیے راستے نکالے ہیں وہ مسئیبتوں میں سے نکلنے کے راستے تلاش کرے اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زدگی میں ہے آپ اکیلے عرب کے سہرہ میں کھڑے ہوئے آپ کی آواز بالکل نامانوس تھی آپ نے لوگوں کو پکارا آپ کی رشتہ داروں نے آپ کو پتھر مارے آپ کی رشتہ داروں نے آپ کو پتھر مارے پہلا پتھر اٹھا گے مارا ہے ابو لہب میں آپ کی رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا آپ کی بیزتی کی گئی آپ کے لیے دعوت میں رکار نے پیدا کی گئی آپ کو مجنون شائر جھوٹا دیوانہ اور کیا کچھ نہیں کہا گیا آپ کے سر پہ مٹی ڈالی گئی آپ کے خلاف سازشیں کی گئی آپ کو اتنا مجبور کر دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ حجرت کر کے چلے جائیں آپ کے صحابہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ حبشہ چلے جائیں مدینہ چلے جائیں حالات ایسے ہوئے بگڑیں مسیبت کے بعد مسیبت صحابہ کو راستوں میں گھسیٹنا باندھ کے رسی سے ان کی پٹائی کرنا ان کے سینے پر پیٹ پر سل رکھ دینا یہاں تک کہ خواتین کو بھی قتل کر دینا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے کیا حالات برے سے برے ہوتے چلے گئے مزاق سازشوں کی پر اور سازشیں کھل لم کھلہ ظلم و زیادتی کی اندر تبدیل ہو گئی آپ نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ نے اس کو دیکھا حالات نہیں بدلیں بدلیں حالات بدلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان حالات میں جمع رہے ہیں اللہ سے ناومید نہیں ہوئے ہیں اللہ سے ناومید نہیں ہوئے کیا اللہ ہم دین کے لئے کھڑے ہو گئے دین کا کام کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے انسان چاہتا ہے کہ سبر سے سبر کے مرحلے سے گزرے بغیر نسرت کے مرحلے کو پائے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد سبر کے ساتھ ہے سبر کے مرحلے کو ہم پار کیے بغیر نسرت کے مرحلے میں نہیں جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں سبر کیا سبر کا مطلب کیا ہے حق پر جمع رہنا سبر کی یہ اصل معنی ہے ساری تکلیفیں برداشت کرنا حق کو نہیں چھوڑنا آپ حق پر جمع رہے آپ نے دین کو نہیں چھوڑا آپ نے دعوت کو نہیں چھوڑا آپ نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا لالچ دی گئی دھمکی دی گئی مارا گیا پیٹا گیا ہر اعتبار سے آپ کو ستایا گیا نہیں چھوڑا اس مقصد کو جس پر آپ جائے کونسی طاقت تھی وہ فوج تھی آپ کے پاس بہت پیسہ تھا آپ کے پاس آپ کے لئے پہلے دن سے فرشتے نازل ہو گئے مدد کے لئے حفاظت کے لئے نہیں وہ اندر کی ایمان کی طاقت تھی ایمان کی طاقت امید کی طاقت اور اللہ پر اللہ رب العالمین پر توقل یہ ایسی طاقت ہے کہ انسان وسائل کی محرومی کے باوجود ان لوگوں کے مقابلے میں ٹکتا ہے جن کے پاس سارے وسائل ہیں اندر کی طاقت ہونا چاہیے اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے جہاں سارے لوگ اپنی ترکیب اپنی سازش اپنے وسائل سب پہ دھیان دے رہے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے اس وقت میں مومن کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے لا تحزن ان اللہ معنہ وہی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہی تھی غمت کرو غمت کرو لا تحزن ان اللہ معنہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کے پاس سب کچھ ہوا تو کیا ہوا افراد کی کسرت اسباب کی کسرت سب ان کے پاس ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ وہ ہے جو حکم دے دیں تو اس کا حکم کیا ہے قلنا یا نارکونی بردن وسلام علی ابراہیم ساری ٹیکنالوجی کون استعمال کیا نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم آگ جلائیں دیکھا ہے نوجوان شرکی خلاف دعوت دیتا ہے ہمارے بتوں کی ہمارے بتوں کی بیزتی کرتا ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے ایک کام کرو اس کو کیا کرو آگ میں ڈالو معمولی آگ نہیں ہونا چاہیے اس پر آگ کو مت ڈالو اس کو آگ میں ڈالو بڑی آگ جلاؤ تقریب کے طور پر کرو اس کو دن تائے کرو فلان چیز کرو ایک میلا لگ گیا بلکل سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایسا کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے سارے لوگوں کے لئے دکھانے کے لئے انتظام کیا گیا بھیر جمعی سب کچھ ہوا ان کو آگ میں ڈالا گیا کیا کر پائے ساری ترکی بات ساری چیزیں فیل کیوں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ان کے پاس صرف اور صرف کون ہے اللہ ہے انہ ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا حنیف تھے سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے انی وجہت وجہ لیلذی فطر السماوات والارض حنیفا میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف کیا جو آسمان اور زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے سب سے کٹ کر میں اس کا ہو گیا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتقد ہوا کیلا سب سے کٹ کے کس کا ہونے والے عرب العالمین کے یہ طاقت ہے جو مسلمان کی اصل طاقت ہے اس کا اصل سرمایہ ہے اور یہ طاقت ہے جو سارے مسائل میں نجات کے لیے محور ہے بنیادی وسیلہ ہے باقی سارے مسائل اپنی جگہ لیکن وہ تابع ہیں اس کے اس کے بغیر وہ کام نہیں دیتے ہیں باقی دیتے ہیں ج моей تروں ح sem easy محور ہے ایک